سمجھنے کے لیے ہمیں اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ دلی میں جو شکشہ کرانتی آئی ہے پچھلے دس سال میں جو دلی کے سرکاری سکولوں میں صدھار ہوا ہے جو دلی کے سرکاری سکولوں کے نتیجے پرائیوٹ سکول سے بہتر آئی ہیں جو دلی کے سرکاری سکولوں میں پڑھنے والے گریب سے گریب بچے جے اور نیٹ کا اگزام کالیفائی کر کے دیش کے بڑے بڑے انجینئرنگ کالیج میں ایڈمیشن لے رہی ہیں ایسی شکشہ کرانتی بھارتی اجنتہ پارٹی اپنے دوارہ شاست کسی راج میں نہیں لاسکے بھارتی اجنتہ پارٹی دوارہ شاست آپ اتر پردیش میں چلے جائیے گجرات میں چلے جائیے مدھے پردیش میں چلے جائیے ان سب راجیوں میں سرکاری سکول جس ٹوٹے پھوٹے حال میں ہیں گریب سے گریب پریوار بھی اپنے بچوں کو سرکاری سکول میں نہیں بھیجنا چاہتا اور دوسری طرف ارون کیجریوال کی سرکار ہے جس کی دس سال کی محنت سے آج دلی کے سرکاری سکول پرائیوٹ سکولوں سے بہتر ہے ان کے نتیجے پرائیوٹ سکولوں سے بہتر ہے پرائیوٹ سکول سے ماتا پتا اپنے بچوں کو نکال کر سرکاری سکول میں ایڈمیشن کروا رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی سے دلی کی یہ شکشہ کرانتی حضم نہیں ہوئی جو دس سال میں دلی کے سرکاری سکولوں میں بدلاغ آیا ہے وہ حضم نہیں ہوا اس لیے بھارتی جنتہ پارٹی نے شڑینتر رچا کہ جو شکشک پچھلے دس سال سے آروند کے جریوال کی شکشہ کرانتی میں شامل ہیں جو دلی کے گریب بچوں کو اچھی شکشہ دے رہے ہیں جو سرکاری سکولوں کو پرائیوٹ سکولوں سے بہتر بنا رہے ہیں ان دس سال سے محنت کرنے والے دلی کے سرکاری سکولوں کی شکشکوں کا ایک بار میں تبا دیا جائے ہیں گیارہ جون کو ڈیریکٹوریٹ آف ایڈکیشن دوارہ ایک سرکولر نکالا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شکشک اگر دس سال سے ایک سکول میں پڑھا رہا ہے تو اس کا کمپلسری ٹرانسفر ہوگا یہ دلی سرکار کے اتحاس میں کبھی نہیں ہوا یہ دلی سرکار کے شکشہ بیبھاگ کے اتحاس میں کبھی نہیں ہوا لیکن دس سال سے ایک سکول میں محنت کرنے والے ٹیچر کو کمپلسری ٹرانسفر کا آرڈر نکل جاتا ہے اٹھائیس جون کو میں ڈیریکٹر ایڈکیشن کو بلاتی ہوں اور کہتی ہوں اس آرڈر کو واپس لو ایک جولائی کو یہی آدیش میں ڈیریکٹر ایڈکیشن کو لکھت میں دیتی ہوں لیکن بھارتی جنتہ پارٹی دلی کے سرکاری سکولوں کی اچھی پرفارمنس دیکھ کے سہن نہیں کر پاتی اور اپنے ایل جی صاحب کے مادیم سے دو جولائی کو رات کے بیچوں بیچ پانچ ہزار سرکاری سکول کے ٹیچرز کا تبادلہ کر دیتی ہے یہ تبادلے صرف اور صرف ایک شڑینتر کے تحت ہوئے دلی کے سرکاری سکولوں کو برباد کرنے کے لئے ہوئے دو جولائی کو جب یہ آدیش آیا تو ٹیچرز پریشان ہوئے بچے پریشان ہوئے بچوں کے ماتا پتا پریشان ہوئے دو جولائی کو میں نے دلی کے لوگوں سے وعدہ کیا تھا دلی کے ٹیچرز سے وعدہ کیا تھا دلی کے سرکاری سکولوں میں پڑھنے والے بچوں اور ان کے ماتا پتا سے وعدہ کیا تھا کہ چاہے بھارتی جنتا پارٹی کتنے بھی شڑینتر رچ لے ہم دلی کے سرکاری سکولوں کو خراب نہیں ہونے دیں گے برباد نہیں ہونے دیں گے اس شکشہ کرانتی پر روک نہیں لگنے دیں گے اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ جو چاہے وہ دلی کے ٹیچروں کا سنگھرش ہو ماتا پتا کا سنگھرش ہو ہمارا سنگھرش ہو آج بھارتی جنتا پارٹی کو اپنے ال جی صاحب کے مادہم سے اس ٹرانسفر کے آدیش کو واپس لینا پڑا یہ نہ سے دلی کے سرکاری سکول کے شکشکوں کے جیت ہے یہ دلی والوں کی جیت ہے یہ آرڈر جو شکشہ ویبھاگ سے نکلا ہے اس بات کو دکھاتا ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی کتنے بھی شڑینتر کر لے دلی والوں کو پریشان کرنے کے لیے دلی والوں کے کام روکنے کے لیے لیکن اروند کیجری وال کی سرکار دلی والوں کے لیے لڑتی رہے گی ہمیں چاہے کتنا بھی سنگھرش کرنا پڑے ہمیں چاہے جتنی بھی لڑائی لڑنی پڑے لیکن ہم دلی والوں کے لیے لڑتے رہیں گے دلی والوں کے لیے کام کرتے رہیں گے میں بھارتی جنتا پارٹی کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر عام آدمی پارٹی اروند کے جریوال کی سرکار کی شکشہ کرانتی کو روکنا چاہتے ہو تو میں آپ کو ایک سجھاو دیتی ہوں کہ اس سے بہتر کام کرو آپ کی اتنی راجیوں میں سرکار ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ڈلی کے سرکاری سکول اچھے ہیں تو آپ ہم سے اچھے سرکاری سکول بنا کے دکھاؤ آپ یوپی میں بنا کے دکھاؤ آپ مدی پردیش میں بنا کے دکھاؤ آپ گجرات میں بنا کے دکھاؤ آپ کیوں دلی کے سرکاری سکونوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں آپ کیوں دلی کے سرکاری سکونوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں اور میں بھارتی ایجنٹا پارٹی کو یہ بھی بتا دوں کہ چاہے آپ کتنے بھی شڑی انتر رچ لیچے جب تک اروند کے جریوال دلی کے مکھے منتری ہیں چاہے ہمیں کتنا لڑنا پڑے ہم دلی والوں کے سب ہی کام کر کے رہیں مہتبہ بہتنی مہتبہ بہتنی مہتبہ بہتنی دیکھیں بلکل ہم جانچ کو لے کے آگے بڑھیں گے کیونکہ جب سے جس دن سے یہ ٹرانسفر آرڈر نکلا تھا یہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتی ہوں کہ ہر ٹیچر جس کا ٹرانسفر ہوا ایک ویکتی سے دوسرے ویکتی ایک افسر سے دوسرے افسر کبھی اس آفیس سے اس آفیس دھکے کھا رہا تھا سکول میں نہیں تھے یہ ٹیچر یہ دھکے کھا رہے تھے کہ کسی دہاں سے ان کا ٹرانسفر رکھ جائے اور یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں کہ اس دیش میں کس پرکار سے ٹرانسفر آرڈر بنایا جاتے ہیں اور کس پرکار سے رکھوائے جاتے ہیں لیکن مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ اس بھرشتہ چار کا جو یہ ٹرانسفر آرڈر تھا جو اس بھرشتہ چار کی شروعات کر رہا تھا اس ٹرانسفر آرڈر کو ہمارے سنگھر سے دلی والوں کے سنگھر سے دلی کے ٹیچرز کے سنگھر سے اس ٹرانسفر آرڈر پر اب روٹ لگے گئے لیکن میرم وہ بی جی بی کے ساتھ وہ سامتر ملنے کے لئے تھے سباہ انہوں نے یہ کہا آج کی ہماری محنت پر نتیجہ ہے کہ اپا ہو پایا راجش وہ آپ کی بطا رہے ہیں کہ رات و رات اٹھر کے آرڈر نکالنے کے ذوغشتیوں پڑی تھی آجرین ٹیچرز نے کیا بھی گاڑا تھا اور ٹیچرز کا ایسوسیشن بھی ملنے گیا تھا دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی کی سمسیہ کیا ہے کہ وہ جھوٹ بھی اگر بولتے ہیں نا انہوں نے ٹھیک سے جھوٹ نہیں بولنا تھا بھارتی جنتہ پارٹی چاہے کتنے جھوٹ بولے انہی کے دوارہ اپوائنٹڈ چیف سیکریٹری نے مجھے کل ایک چٹھی بھیجی سانسدوں کی میٹنگ سے جسٹ پہلے بھیجی اور اس میں چیف سیکریٹری صاحب نے مجھے کہا کہ ٹرانسفر پوستنگ جو ٹیچرز کی ہے یہ صرف اور صرف کیندر سرکار کے پرویو میں آتی ہے یہ انہوں نے مجھے بلاک ان بائٹ میں لکھ کے دیا انہوں کے شرد میں پڑھ کے سنا رہی ہوں آپ کو the law position is duly settled that executive power and services including vigilance matters rests with the central government in terms of section 45c of the GNCTD Act یعنی کیندر سرکار دوبارہ appointed چیف سیکریٹری نے یہ لکھت میں دیا ہے کہ ٹیچرز کی ٹرانسفر پوستنگ اور سارے سروس matters صرف اور صرف کیندر سرکار کے ادھکار شیطر میں آتے ہیں اور کیندر سرکار کے نمائندے LG صاحب کے ادھکار شیطر میں آتے ہیں تو یہ بلکل صاف ہے کہ یہ بھارتی جنتہ پارٹی کا شڑیانتر تھا لیکن جب انہیں سمجھ میں آیا کہ شڑیانتر کے خلاف آم آدمی پارٹی لڑتی رہے گی تو وہ اپنے گھڑیالوں آنسو بہانے کے لیے LG صاحب کے پاس گئے اور اس کے بعد باہر آکے جھوٹ بول رہے ہیں جبکہ سارے کاغذات ان کے ہی اپوائنٹیڈ افسروں دوارہ لکھت کاغذات یہ دکھا رہے ہیں کہ ٹرانسفر پوسٹنگ کیندر سرکار دوارہ کی گئی ان کے LG صاحب دوارہ کی گئی اور LG صاحب کے آدیش دوارہ کی گئی میں تو ان سے یہ بھی پوچھوں گی اگر LG صاحب کے پاس پاور نہیں تھی ٹرانسفر کی اور ہمارے پاس پاور تھی تو LG صاحب نے ٹرانسفر آرڈر واپس لینے کا آدیش کیسے دے دیا اس کی پاور ان کے پاس کہاں سے آگئی دیکھیں جو سچائی ہوتی ہے نا اس میں بہت طاقت ہوتی ہے سچائی آخر کر پورے دیش کے سامنے پوری دنیا کے سامنے آہی جاتی ہے اور بھارتی جنتا پارٹی کا یہ شڑیانت ڈلی کے سرکاری سکولوں کو تباہ کرنے کا شڑیانت راج دیش کے سامنے آگیا ہے بھارتی جنتا پارٹی نے ایک مشن کیا تھا دوہزار پندرہ اس مشن کا سکسیس ریٹ تھا تھا تھری آرٹر سیونٹی پھر بھارتی جنتا پارٹی نے کہا تھا ان کا ایک بنا مشن مشن دوہزار بیس اور انہوں نے کہا تھا اب کی بار پینتالیس پار پینتالیس پار کرنے نکلے تھے آٹھ پر سیمت رہ گئے اب دوہزار پچیس میں جس پرکار کے کانڈ وہ لگاتار کر رہے ہیں دلی والوں کو پریشان کرنے کے لیے چاہے وہ اپنی ہریانہ سرکار کے مادہم سے دلی کا پانی رکھوانا ہو چاہے دلی کے سرکاری سکولوں کو خراب کرنے کا شڑیانت رہو چاہے اپنے افسروں کے مادہم سے اپنے ایل جی صاحب کے مادہم سے محلہ کلینک کی دوائیاں روکنا ہو اوپی ڈی کے ڈیٹا ایٹری آپوریٹرز کو ہٹانا ہو جتنے شڑیانتر بھارتیہ جنتہ پارٹی رچے گی اتنا زور کی تماشا دلی والے انہیں ماریں گے میں آپ کو آج پورے کانفیڈنس سے بتا رہی ہوں کہ اگر بھارتیہ جنتہ پارٹی کی ایک سیٹ بھی دوہزار پچیس میں آگئی تو ان کے لیے بہت پڑی بات کی اگر بھارتیہ جنتہ ہے موسیقی